موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا مصبان محمد اجمل جامی میرے ساتھ و شیف رکھتے ہیں مجیب ورحمان شامی صاحب موسیقی 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 اور یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بجٹ کی منظوری کانفرنس کے ذریعے وزیراعظم نے دیکھو کہ وہ لندن میں کال ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور شامی صاحب یہ بھی ایک تاریخی معاملہ ہے کہ بیف وقت ان نے اقتصادی کانسل کی اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ کی اجلاس کی صدارت ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ تمام وزراء اعلیٰ گورنرز اور سیکٹریز ہیں وہ بھی مقاطب تھے اپنی اپنی گوڈ وشیرز دے رہے تھے وزیراعظم کو وزیراعظم نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ واپس آ کر وطن وہ اپنی مشن کو جاری رکھیں گے ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اپوزیشن راہنما انہوں نے بھی ان کے لئے گوڈ وشیرز دیں کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری بھی میرپور میں اقاطب تھے انہوں نے بھی جلسے میں ان کی دعا کے لئے اپیل کی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سیچویشن کو ایک غیر معمولی صورتحال ہے دیکھیں وزیراعظم ہو یا صدر ہو یا کوئی اور عددار ہو سب انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کو بھی ہو سکتی ہیں تو وزیراعظم جو ہیں ان کی سرجری ہونی ہے ان کو دل کی تکلیف ہے اور اب دیکھئے یہ جو ہمارے بہت بحث ہوئی کہ وزیراعظم جو ہیں بجٹ جو ہے وہ کس طرح مندوری دیں گے اس کی کیا کسی وزیر کو اختیار دے دیں گے وہ کیبنٹ بیٹنگ پر ازائیڈ کرے اور پھر ان کی جگہ دستاقت کر دے تو جو دستور کی مختلف دفعات ہیں جب ان کو پڑا گیا کٹھا تو دستور کی آرٹنگر نوے کے تحت تو وزیراعظم کو اختیار ہے کہ کسی بھی رکن کو کوئی اختیار تفویز کر دے اس لیے عام طور پر پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کا قائم مقام مقرر نہیں کیا جاتا اگر کسی دورے پر جائے یا ملک سے غیر حاضر ہو تو اس لیے کہ کیس کیبنٹ کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں یہ کابینہ کی حکومت ہے تو کابینہ اپنے جگہ موجود ہوتا ہے اور نوے دو میں یہی لکھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود یا کابینہ کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں کابینہ کی حکومت ہے تو اگر ایک رکن جو ہے کابینہ کا جو ابھی نام بھی موجود ہو تب بھی کابینہ موجود ہوتی ہے کام کرتی ہے لیکن ہمارے دستوق کی جو دفعہ تراسی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹ پہ وزیراعظم دستخط کریں گے تو آپ اس کو جب نوے اور تراسی کو آپ ملا کے پڑھیں تو اس کی ایک انٹرپیٹیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی وزیر کو آترائز کرتے ہیں دوسری انٹرپیٹیشن نہیں کہ ان کو وزیراعظم کو خود دستخط کرنے پڑیں گے تو اب اس کی وجہ سے پھر یہ ایک آنفرنس کا احتمام ہوا اب ڈاکومنٹس جو ہیں بجٹ کے وہ ایک خصوصی احتمام کے ساتھ سیل کر کے وہ بجوائے گئے لندن میں اب یہ اجلاس ہوگا اجلاس کے بعد وزیراعظم اس ڈاکومنٹس پہ دستخط کر دیں گے پھر ان کو وہاں سیل کروا دیں گے یعنی بخائدہ منظوری ہو جائے گی پھر یہاں وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد عام طور پر تک دیکھی بجٹ پرپوزل جب فائنل ہوتی ہے نا تو کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ سیدھے وزیر جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں کہ تجاوید جو بجٹ کی ہیں وہ کہیں لیک نہ ہو جائیں تو ابھی یہ جو ہماری فاقی کابینہ ہے اس کا بھی امتحان ہو گا اس کے متعلقین کا کہ کوئی چیز باہر نہ نکلنے پائے اور اس کی حفاظت کی جائے اس رازداری کی یہ روٹین کی بات ہے پہلے بھی جب ایکنک کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈاکومنٹ چھپتے ہیں تو ڈاکومنٹس میں تو کوئی چیزیں لیک ہو جائیں کوئی بات نہیں اصل پر ٹیکس پرپوزل ہوتی ہیں تو بہرحال جس طرح ترقی کی ہے سائنس نے اس کا ایک مظہر ہم نے دیکھا حضاروں میل دور بھی تھے اور ہمارے قریب بھی تھے تو مولانا عبدالقلام آزاد نے جو اپنا ان کا مجموعہ ہے ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر جی غبار خاطر تو جیل میں انہوں نے وہ خطوط خاطر لکھے تھے تو پھر جن اپنے دوست کے نام لکھے تو انہوں نے ان کے نام سے منصوب کیا اور اس پر ایک شیر لکھا فارسی کا شیر ہے غائبز نظر کہ شدی ہم نشین دل مین بین مت ایام و دعا مین فرست مت کہ آج میری نظر سے اوجل میں تجھے صاف اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں دعا بھیج رہا ہوں کیونکہ میرے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو یہ قیفیت وزیراعظم کی تھی آج اور وزیروں نے بھی فلکم بیک ناظرین ابھی ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے دنی نیوز کے بیرو چیف آزر جاویز صاحب نے شامی صاحب ان سے تازہ صورتحال جان لیتے ہیں آزر ایک تو یہ بتائیں آج جب پاکستانی ہائی کمیشن میں پہنچے وزیراعظم تو کیسا آپ نے ان کو محسوس کیا اور کل ان کا جو پروسیجر ہے کتنے بجے ہیں جی بالکل جامی صاحب اس وقت ہم ہائی کمیشن کے باہر کھڑے ہیں پرائم منسٹر نے ابھی اپنی جو سپیچ ہے اور جو کیبنٹ میں منظوری تھی بجٹ کی اس کی دییا میڈیا کو بھی ایکسیس دی گئی تھی آخری پانچ سے سات منٹ میں پرائم منسٹر جب یہاں پہنچے تھے تو انہوں نے وہ کافی انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو روز مرہ مامولات ہیں حکومت کے وہ جاری رکھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو بھی سپیچ بی کی کیبنٹ سے بھی تو کافی انہوں نے پرازم اظہار کیا کہ وہ اپنی صحت یابی کے فوراں بعد پاکستان آئیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے ان کے خاص طور پر شکریہ ادا کیا انہوں نے پولکیشنز کا کیا انہوں نے عوام کا کیا اور اس طرح پرائم منسٹر کی یہ جو مصروفیت تھی کل کتنے بجے آپریشن ہوگا ان کا جی شامی صاحب کتنے بجے آپریشن ہوگا جی یہ کل صوبہ کے وقت آپریشن ہے اور اس میں صوبہ تقریباً کوئی آٹھ بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن کا شروع ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے فیملی سورسز کے طرف کہ آج شام کو وہ ہاسپیٹل ایڈمٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ رات کو ایک پروسس کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح کی آپریشنز میں تو توقع یہ کل ارلی مارننگ یہ آپریشن بہت شکریہ پرائم نیسٹر وہاں پر کسی وقت باہر آسکتے ہیں میڈیا سے دوبارہ گفت کو بھی امید ہے وہ کریں گے تب بھی ناظرین کو ہم وہ دکھائیں گے شام صاحب ان کی اس بیماری کو دیکھتے ہو جس طرح سے سیاسی منظر نامہ بدلا جو اپوزشن احنوما ہیں اکراس دی بورڈ بھی اور جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی جس طرح سے یعنی گوڈ ویشز دیں دعائیں دیں وہ بھی ایک بڑی دلچسپات اور قابل ستائش ہماری سوسائیٹی ہے اس کا یہ حسن ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں ہم تب لوگ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اور دعا جو ہے دعا کا مطلب ہے یعنی پکارنا التجا کرنا جب اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پکارتے ہیں التجا کرتے ہیں کچھ درخواست گذار ہوتے ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے اور دعا جو ہے دین کا ستون ہے اور یہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر بدلنے پر قادر ہو یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے ہونی جو ہے وہاں ہونی ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ تو اللہ جو ہے وہ حیاتدار ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اس کو حیاتی ہے وہ بات رد کرنے سے اور وہ اس کی شرم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کی دعا قبول کرتا ہے جلد کرے یا بدیر کرے تو ہم اس ایمان جو ہے ہم مسلمانوں کا اور یہ یقین ہے کہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو ہم اسی یقین کے ساتھ دعا گو ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ صحت مند ہو ہمارے درمیان واپس آئیں وہ ہمارے محترم بھائی ہیں اور امر گزری ہے ان کے ساتھ اور پاکستانی سیاست جو ہے ان سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے کئی اشرے جو ہیں سیاست کے اور قومی زندگی کے اس نام ان کا منسلک ہے اس کے ساتھ تو اللہ تعالی جو ہے ان کو خیریت سے رکھے اور ان کو واپس لائے ایک اور یہ سوال اٹھا تھا کہ کتنا عرصہ لگے کہ انہیں صحت مند ہونے میں اور نویت اس معاملے کی کیا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ابھی جوائن کی ہے ممتاز مہر قلب ڈاکٹر محمد سرور صاحب نے وہ سب ایک تمہار سا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پورا پاکستان انہیں جانتے ہیں ان کی ایکسپورٹیز کے بارے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سرجری ہونے جا رہی ہے وزیر آزم کی تو اس طرح کی صورت میں کتنے دنوں میں مریض جو ہے وچہ عجاب ہوتا ہے یا کام ہو جاتا ہے عام طور پہ جو تقریباً نوے فیصد پچانوے فیصد مریض جو ہیں وہ چوتھے پانچوے دن ہسپیٹل سے چلے جاتے ہیں ٹیک تو اس کے بعد اگر ڈیسک ورک ہو تو وہ بے شک اس کے فوران بعد بھی کر سکتے ہیں ڈیسک ورک اور اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور چلنا پھرنا تو جو ہے وہ عام طور پہ ترجری کے دوسرے دن تیسرے دن اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہو تو وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وزیر آزم صاحب کا چونکہ دو پرسیجر ہونے ہیں موسٹ لائکلی ایک ان کی نبز کا اور ایک بائی پاس کا ٹیک تو وہ اس میں ممکن ہے کوئی ایک دو دن ایکسٹرا لگ جائیں اس میں تو پھر امید کہ جاتی ہے کہ ایک ہفتے میں آسپٹل سے گھر چلے جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر فلائی کرنا ہو تو جلدی بھی کر سکتا ہے ارمیٹ پینٹس پہ سرجنٹ کی اپینیت کیا ہے تو بارہ انہوں نے کب دیکھنا ہے کیونکہ طویل پرواز ہوگی نہیں جس سے واپس آئیں گے ہاں جی ہم نے جب یہ بائی پاس سرجری شروع کی کسی ملواقی میں شروع ہی تھی تو اس وقت لوگ باقی دنیا سے جاتے تھے تو عام طور پہ پندرہ دن کے بعد مریض چلے جاتے تھے اپنے اپنے مولت کو ٹھیک اگر انکمپلیکیٹڈ ہو تو جلدی جا سکتا ہے اگر کوئی بیچ میں بخار ہو کانسی ہو کوئی بلیڈنگ ہو کوئی اور چیز بیچ میں آ جائے ہارٹ بیٹ اب ان کی چونکہ انہوں نے اس کو ابلیشن کرنی ہے تو اس کو بھی امشور کہ وہ لوگ مانیٹر کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دو چار دن باقی مریضوں کی نسبت زیادہ لگ جائیں یہ تو ہارٹ بیٹ ہے ان کی یہ تو دو ہزار گیارہ میں بھی اس کو ٹریٹ کر چکے ہیں نا ڈاکٹر لندن میں ہاں جی وہ اس وقت ہارٹ بیٹ کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی لیکن بعض وقت وہ ٹریٹمنٹ دوری رہ جاتی ہے اسکول نہیں پڑی تھی پھر انہوں نے پرسیجر کو انکمپلیٹ اس وقت چھوڑ دیا تھا کمپلیکیشن کی وجہ یہ پرسیجر جو ہے یہ پاکستان میں بھی آپ کرتے ہیں ہارٹ بیٹ کا ہارٹ بیٹ کا یہ پرسیجر جو ہے باکستان میں کافی ہوتے ہیں لیکن یہ پرسیجر جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسپرٹ تو ہیں کرنے والے لیکن میرے خیال میں یہ عام طور پر نہیں ہوتا اس کا ایکوپمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس جی ایکوپمنٹ ہے بندے بھی ہیں لیکن اس کو کیونکہ پرسیجر بہت کم کیا جاتا ہے تو اس پرسیجر کو کرنے والے لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک آدھ کیس کریں ہمارے ہونس اچھا سال میں ایک موجود اور وہ پھر ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں اس میں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سارا کرنے کے لیے آپ کے پاس سمان آپ کے پاس آپ کے پاس وہ چیز اسی صورت میں موجود یہ بھی بتائیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے عموماً کہ اس اوپن ہارٹ سرجری کے بعد جو قوت رہتی ہے انرجی پار وہ کم ہو جاتی ہے انسان میں کہہ درست بات ہے یہ یہ جی جب بھی کوئی میجر سرجری ہو تو جسم جو ہے اس کی اوپر ایفیکس تو ہوتے ہیں اس میں اس کی ریکوری کو ٹائم تو لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو ٹائم کم لگتا ہے کچھ لوگوں کو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو وہ ان کی باڈی کے اوپر بھی ہے ان کی باقی جو چیزیں ہیں کہ شکر ہے کہ نیس بلتا کیسا ہے آنس کیسا ہے عمر کتنی ہے تو جنگر لوگوں میں عام طور پر ریکوری ذرا جنی ہوتی ہے مگر مگر وزیراعظم کو تو کوئی ڈیپیٹیز یا کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہے ایک اچھی صحت ہے ان کی اوپر آل امید امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ شہ میں ساتھ میں آٹھ میں دین گھر جانے کے قابل ہونا چاہے گے امید یہ کی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اوپریشن ہو اور ان کا دبل اوپریشن ہے ان کے دو اوپریشن ہے ایک ان کا بائی پاس کا ان کا دوسرا ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ کمپلیکیشن نہ ہو لیکن کمپلیکیشن بھی تو پھر دنیا میں ہوتی ہیں لوگوں کو اور ایکسپرٹ ہینٹس میں بھی ہوتی ہیں تھوڑی بہت اللہ کرے کہ ان کو نہ ہو ٹیک ہے کیونکہ دعا کرنی چاہیے ٹیک ہے جی ڈرٹس اپ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس معاملے بہت ساتھ میں بیان کیا اچھا جی یہ افتخار چورجی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نیا وزیراعظم نامزد کرنا آئینی ضرورت ہے جبکہ آئین میں ایسا کچھ دیکھیں جی افتخار چورجی صاحب ہیں ہمارے اب بہت وقت ان کی باتیں سنتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیف جرسس رہے ہیں سوپریم کورٹ کے کیا ایسا ہزمان نے کوشش کر رہے ہیں اور پھر مجھے اپنے آپ پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی بہالی کے لیے سپورٹ کیا ان کی بہالی کے لیے سپورٹ کیا اور سردڑکی بات نہیں لگائی تھی یعنی ان کی باتیں سن کر شرم آتی ہے اب جو انہوں نے دستور کا مطالعہ نہیں کیا ہوا پوری دنیا میں جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کہیں قائم مقام وزیراعظم مقرر نہیں ہوتا وزیراعظم باہر جاتے ہیں دورے کے ان کی جگہ کوئی موجود نہیں ہوتا کیونکہ پوری قابینہ موجود ہوتی قائم مقام صدر تو ہو سکتا ہے صدر ہوتا ہے صدر تو میں آکے بیٹے ہوئے ہیں جب وہ دوان کھولتے ہیں مو کھولتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے چیف جس فیس کیا باتیں کر رہے ہیں خبروں میں تو نہیں آنا چاہتے سیاست فیس سیاست دان بن کے کیا سیاست دان اب باتیں کریں لیکن خیال رکھیں کہ ایک بڑے منصب پر وہ فائز رہے ہیں سادر چیف جس فیس بھی رہے اور پھر ان کو بڑی جان کی بازی لگا کر قوم نے بحال کرایا تھا اپنے منصب پر چلے ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد بلکم ایک ناظرین شاہم صاحب جو آپ نے پارلیمانی نظامی حکومت اور کیبنٹ سسٹم کو بیان کی اس سے جڑا سوال یہ کہ آپ پاکستان میں قائم مقام وزیراعظم یا ڈیپٹی یا نائب وزیراعظم کی گنجائش ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا ہونی چاہیے کوئی جواز ہے موجود ہے چودی پرویز علاج صاحب ڈیپٹی وزیراعظم منا گیا تھا لیکن ان کے پاس ڈیپٹی وزیراعظم کے طور پر کوئی اختیارت نہیں تھا جو اختیارت تو وہی تو جو ان کے وزیر کے طور پر تو یہ دیکھیں کانسٹیٹوشن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وزیار ڈیپٹی وزیراعظم مقرر ہو سکتا اور جو سینئر وزیر بھی مقرر ہو سکتا ٹھیک ہے اس سے روکا نہیں گیا ٹھیک ہے اس پہ کل بھی ہم مزید بات کریں گے اور خیریت اللہ کرے خیریت سے ان کا پروسیجر روک اللہ مزید اس پہ بات کریں گے کافی سوالات باقی رہ گئے کہ پروگرم وقت کم ہے اور آج پروگرم بھی پورے وقت پر نہیں ہو سکا اٹھائیس میں بھی گزری ہے اٹھائیس میں بھی گزری اس میں بھی کچھ آپ کے خیالات جاننے ہیں اور پھر آگے ایک موضوع رہ گیا ہمارا دکر عبدالقضیر صاحب آئے یہاں بڑا دھوم کا یہ جلسہ ہوا سیجی وزیراعظم صاحب باہر آگے ہیں اس وقت پاکستانی ہائی کمیشن سے دو اہم اچلاسوں کے سدارات کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا ٹی وی کی سکرین پر اکسلوسفلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں حمام نواز شریف اس وقت باہر موجود ہیں ان کے ہمراہ ہم دیکھ سکتے ہیں خورم دستگیر بھی ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کے لیفٹ سائیڈ پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ابھی انہوں نے یہاں پر اقتصادی کانسل کے اہم اچلاس کی صدارت کی اور اس سے پہلے افاقی کابینہ کا اہم اچلاس جس کو انہوں نے پرزائٹ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے اور ان کا خطاب بھی ہم نے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میڈیا سے جب میں بات کر رہا تھا تو آپ بھی وہاں موجود تھے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے امید تھی کہ وہ بھی آگے بڑھے گا وہ کارٹن کی کراپ کی وجہ سے پھر انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے وہ حدف ہم حاصل نہیں کر سکے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شاید تقریباً ایک فیصد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھ جاتا اگر ایگری کلچر کے جو حدف ہیں وہ ہم پورے کر لیتے یعنی یہی جو 4.7 پرسنٹ جو جی ڈی پی گروت ہے یہ 5.7 کے لگ بگ ہوتی لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ریکاور کر لیں گے اگلے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس طرح حکومتی جو ویڈیو لنک سپیچ ہوئی ہے کہ اس طرح حکومتی انتظامات نہیں جل سکتے آپ کے یہاں میڈیکل ویزنز کیوں جیسے ہیں کس کے آپ کی کیا کامیٹس ہیں میں اتفاق سے باہر ہوں اور ملک سے باہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوں تو علاج کے لیے آیا ہوں تو ایسے حالات میں میرے خیالے کے جو بیس پاسبل طریقہ تھا وہ یہی تھا جس کو کوئی اپنایا گیا ہے میرے خیالے کے سب کو جب معلوم ہے حالات کا اس سیچویشن کا تو میرے خیالے کے ان کو بھی یہی طریقہ کار ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہیں اسی کی بیماری میں سیاست کرنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ایک طرز عمل ہے حالانکہ 99% یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے دعا بھوائے ہیں اور آپ کو کافی عوام میں بیس سے بھی ڈیلی بیسز پہ لوگ آپ کو بیس پہ آ رہے ہیں صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کئی راز جو ہیں وہ افشاہ ہو جائیں گے بجٹ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ ایک راز افشاہ ہو جائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے بجٹ پیش ہونے سے پہلے تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے بہت ساری چیزیں افشاہ ہو جاتی ہیں اور پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور جو بجٹ ہے وہ ظاہر ہے کیابنٹ میں اگر پیش کیا گیا ہے تو کیابنٹ کے سامنے سارے فیکٹس فگر رکھے گئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کیابنٹ کی میٹنگ سے ایک دن پہلے وہ اخواروں کی سرخیاں بنی ہوتی ہیں یہ کوئی ٹرینڈ اتنا اچھا نہیں ہے اس میں جو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے لیکن ابھی بجٹ جو ہے وہ پروپوزلز ہیں جو آئیں گی اور وہ بجٹ جب پیش ہو کر اسی دن آئیں گی تو وہ چیز ہے جو کہ تھوڑا سا سیغہ راز میں رکھی جائے تو اچھا ہے سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی زواد سے آپ اپنی اگر سیت کے بدتارے میں آپ نے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ طرح کا شکر ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایسی کوئی ایسا مسئلہ کوئی درپیش نہیں ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو کل ہے آپریشن انشاءاللہ امید ہے کہ صحت اور بہتر ہو جائے گی میں آپ سب کبھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی صحت کے لیے نہ صرف دعا کر رہے ہیں بلکہ ان دعاوں کو بھی ان لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں میڈیا پہ جو دعائیں کر رہے ہیں اور میں اس لیے ابھی میری تقریر میں بھی آپ کے لیے کچھ جملے شامل تھے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رہے ہیں میں پوری قوم کا بہت مشکور و بڑا احسان مند ہوں جو میری لئے دعا کر رہے ہیں چاروں بزراءاللہ جو موجود تھے آج جلاس میں انہوں نے بھی آپ سے اسے جو آپ کے لیے دیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جب ایک یقومی ایک جتی نظر آ رہی ہے تمام جو لوگ ہیں اپراسلی بورڈ سیاستانوں نے بھی آپ کو لیے ویڈیو کانفرنس میں جو قائم علی شاہ صاحب نے بھی اپنا اچھے کلمات کہے ہیں میرے بارے میں اور پھر انہوں نے بھی اچھے کلمات کہے ہیں کے پی کے وزراءاللہ نے اور بلوجستان کے وزراءاللہ سردار زہری صاحب نے بھی بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں تو گورنر کے پی کے نے کہے ہیں اور سب ہی نے بھائی اپنے جذبات کا اظہار کیا میں سب کا بڑا مشکور بڑا احسان مند ہوں اور اب آپ کی دعائیں انشاءاللہ اور بہتر کر دیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی کوئی سیجمنٹ پہلے گا آپ کے دعایاں ہیں یہاں پر ایک تص وزیراعظم پاکستان نے یہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر انہوں نے اقتصادی کانسلر فاک کابینہ کے اچلاس کی صدارت کی اس کے باہر آ کر انہوں نے دوبارہ میڈیا سے گفتو کی اور تمام قوم کا انہوں نے شکریہ دا کی جنہوں نے نئے خواہش راہت کا اظہار کیا شام صاحب آپ نے باڈی لینگویز دیکھی وزیراعظم صاحب کی اور خاصی مشکور تھے وہ عوام کے اور دعاوں کے لیے لیکن تھوڑا نخیف پیٹا کر رہے تھے قدر اثرات تو ہیں نا بیماری کے انشاءاللہ حضرت شام صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب خلیل ستار صاحب یہ بانی چیئر میں پاکستان پولٹری اسوسیشن کے پروگرام وقت بھی ختم ہونے والا ہے پولٹری اسوسیشن جو ہے یعنی اس کو یہ پریشانی لہاق ہو رہی ہے پولٹری کی صالت جو ہے اس کے اوپر سیلس ٹیکس یہ دو چیزوں پہ ہے ایک تو پولٹری پروڈکٹس پہ اور پولٹری فیڈ ہے دونوں پہ تو اس کے لیے بڑی تشویش ہے اسلام علیکم خلیل ستار صاحب علیکم السلام کہیے گا یہ مسئلہ ہے اور آپ کا کیا تحفظات ہے مطالبات تو ہمارے گورنمنٹ سے یہ ہیں کہ سیل ٹیکس پہلے فیڈ پہ لگا تھا نائنٹی سکس میں تو بے شمار فارم بند ہو گئے تھے کیونکہ قیمت جب بڑھتی ہے تو ہم اس کو کنزیمر پہ پاس آن نہیں کر سکتے اسی طرح سیل ٹیکس کا تھا پہلے سیل ٹیکس اس پہ ہوتا تھا پولٹری پروسیسنگ پہ سات پروسیسنگ پلانٹس بند ہو گئے تھے اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ سیل ٹیکس ختم کیا ویتھولڈنگ ٹیکس ختم کیا اس کے بعد کچھ پروسیسنگ چلنی شروع ہوئی تھی ہماری شفارش یہی ہے کہ فارمز اور کنزیمر دونوں کے انٹریسٹ میں ہے کہ اس پہ سیل ٹیکس نہ لگایا جائے ہماری شفارشیں جو ہیں وہ ایف بی آر نے اور حارون اختر صاحب نے اور ڈار صاحب نے بڑی تسلی سے سنی ہیں اور چونکہ اب وقت بھی کم رہ گیا ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بجٹ بھی غالباً پرائم مینسٹر صاحب نے پاس کر دیا ہے مرنوں میں ہے جی ہاں تو میں صرف تمنا اور دعا رکھتا ہوں کہ شاید ہماری جو شفارشات تھیں اس پر سنجیدگی سے سوچا ہوا ہوگا گورنمنٹ نے اور اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ سارفین کو پے کرنا پڑے گا یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جو بھی ٹیکس لگے گا وہ ایونچولی تو سارفین نے پے کرنا ہے ان سے ہی حصول ہوگا پولٹی کے سنت تو میں رہا ہوں اس طرح بھی بہران کا شکار ہے جی جی بلکل ہے ایک بیجا قسم کا جو کمپیٹیشن ہے جی اس وہ قیمتے میں بہت سے ہمارے دوست جو ہیں بہت پریشانی میں مبتلا ہیں جی کیونکہ ابھی بھی یعنی لاغت پوری نہیں ہو رہی قیمت سے جی تو یہ تو بڑا اس کو ختل کرنے کے متعادف ہوگا بے شمار بیماریاں آتی رہتی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کو کس طرح اصل میں ایک ٹیکس کی بیماری جو ہے سب سے بڑی ہے سیلز ٹیکس کی بیماری نہیں لگنی چاہیے سنت ہم سب الٹی میٹری تو کنزیمر وہ مداز نہیں ساری پہ بوجھا ہے بوجھا یہ ہے اس وقت جو پولٹی کی سنت خود ایک بہرانٹر شکار ہے اور جو اس بہت سے دوست ہیں بہت پریشان ہیں جو قیمتنا وصول کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے لاغت پوری نہیں کر رہی تو بہرحال ہم تو جناب آپ کے ساتھ شریک ہے اس میں بہت بہت شکریہ جان شامی صاحب کیونکہ ہماری تو کل ای پی این ایس اور پی بی اے اس کا ڈیلیگیشن بھی ملا تھا وزیر خدانہ سے ہمارے اپنے بھی مسائل تھے افباری سنت کے میڈیا کے ایکسوں سے متعلق خلیل صاحب ہماری اگہتی ہے آپ کے لئے جناب جو گفتگو تو نسار دار صاحب نے کافی ہمدردی سے بات ہماری سنی اور حرون صاحب نے بھی اور ہمارے چیئرمنن جو نسار صاحب ہیں ایف بی آر کے تو ہمیں تو توقع یہ ہے کہ معقولیت جو ہے وہ غالب آئے گی اور پورٹی کے بارے میں بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں پروگرم وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرم میں تب تک لئے اجازت دیر چھئے اللہ حافظ